دوستو اگر آپ کو دوسرے ٹیسٹ مقابلے کے پانچ وے اور ننڈا ایک دن بھارتیہ ٹیم کی گیند بازی اور بلے بازی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ ہم نے ماتر چار سو لائکز کرکا ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو کس طرح بھارتیہ ٹیم کے گیند بازوں نے ایک ہار چکے مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کو جیت دلا کر اس ٹیسٹ سریز میں ایک شنے کی بڑت بنا لی ہے اس کی پوری ہائی لائٹ ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والے ہیں تو اس ویڈیو کو انتق ضرور دیکھ لیکن دوستو اس سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ محمد شمی اور جسپرید بھومرہ کی بلے بازی اور گیند بازی کیلئے انہیں تس میں سے کتنے انگ دینا چاہیں آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں دینا بلکل بھی نہ بولیں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ چل رہی ٹیسٹ سریز کے دوسرے اور سب سے رومانچک ٹیسٹ مقابلے کے پانچویں دن بھارتیہ ٹیم نے اپنے پردرشن سے انگلینڈ کے گھمن کو چکنا چور کر دیا جیہاں دوستو اس پانچویں دن بھارتیہ ٹیم نے ریشپ پنتا اور ریشان شرمہ کا وگٹ جلدی گوانے کے باوجود بھی جسپرید بھومرہ اور محمد شمی کی لا جواب پلے بازی کی بطولات انگلینڈ کی ٹیم کو گھٹنوں پر لاکر کھڑا کر دیا جیہاں دوستو جسپرید بھومرہ اور محمد شمی کی جوڑی نے نوے وگٹ کے لیے نواسی رنوں کی ایک ایتیہاسک ساجداری بنائی جس میں سب سے زیادہ محمد شمی نے چھپن رن بنائے محمد شمی نے لا جواب ارشتے کے پاری کھیل کر بھارتیہ ٹیم کے اوپر منڈرا رہے ہار کے بعد لوگوں ہٹا دیا وہیں ان کا ساتھ دے رہی جسپرید بھومرہ نے بھی بھارتیہ ٹیم کی دوسری پاری میں سب سے اہم بھومی کا نبائی جسپرید بھومرہ نے محمد شمی کے ساتھ مل کر بھارتیہ ٹیم کے لیے سب سے مہتپونٹ ساجداری بنائی ان دونوں کی وجہ سے بھارتیہ ٹیم اپنی دوسری پاری میں دوسو اٹھانوے رن بنا پائی اور بھارتیہ ٹیم نے انگلینڈ کی ٹیم کے سامنے دوسو بہتر رنوں کا ایک وشال ٹارگیٹ اس پانچوے دن کے انتیم دو سیشن میں رکھا اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم کے طرف سے روری بھرنس اور ڈومینک سبلی بلے بازی کے لیے میدان میں آئے لیکن دوسری پاری میں سب سے بہترین بلے بازی کرنے والے جسپرید بھومرہ اور محمد شمی نے شروعات میں ہی ان دونوں کو پویلین کا راستہ دکھا دیا پہلے تو جسپرید بھومرہ نے روری بھرنس کو محمد سراج کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرایا روری بھرنس بنا کھاتا کھولے ہی آؤٹ ہو گئے جیہاں دوستو وہیں ان کے ساتھ ہی گھلاڑی ڈومینک سبلی کو بھی شمی نے ریشہ پندھ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرایا سبلی بھی بنا کھاتا کھولے ہی آؤٹ ہو گئے لیکن ان کے بعد بلے بازی کرنے آئے حسیب حمید اور انگلینڈ کے کپتان جو روٹ کے کندوں پر اس مقابلے میں انگلینڈ کی ٹیم کو ہار سے بچانے کی پوری ذمہ داری تھی لیکن بھارت یہ ٹیم کی آگ اگلتی ہوئی گیند بازی کے آگے کوئی بھی انگلینڈ کا بلے باز ٹکنے کو تیار نہیں تھا پہلی دو وکٹ جلدی گھوانے کے باوجود بھی نئی بلے باز حسیب حمید کو عشان شرما نے ال بی ڈبلو آؤٹ کر دیا حسیب حمید نے پیتالیس گیندوں میں نو رن بنائے وہیں ان کے بعد بلے بازی کرنے آئے جانی بیرسٹو بھی زیادہ دیر تک میدان میں نہیں ٹک پایا اور پاری کے بائیس وے اوور میں انہیں عشان شرما نے ال بی ڈبلو آؤٹ کر آیا اس سیریز میں بہترین فارم میں چل رہے جانی بیرسٹو نے چوبیس گیندوں میں بس دو ہی رن بنائے اب بھارت یہ ٹیم کی جیت کے بیچ سب سے بڑی ارچن بنے انگلینڈ کے کپتان جو روٹ اس پاری میں بھی سیٹ ہو چکے تھے لیکن جو روٹ اس مقابلے میں اپنے اس چھوٹی سی پاری کو بڑا بنانے سے چوک گئے اور جسپرید بمبرہ نے انہیں ورات کوہلی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا جو روٹ ساٹھ گیندوں میں تینتیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے جوز بٹلر اور موہین علی کے بیچ چھوٹی مگر مہتپون ساجداری بنی اب انگلینڈ کی ٹیم یہ مقابلہ ٹراؤ کرنے کے لیے ہی دیکھ رہی تھی اور بھارت یہ ٹیم انگلینڈ کی ٹیم کو آل آؤٹ کرنے میں پوری کوشش کر رہی تھی اس کے بعد پاری کے 69 اوور میں محمد سراج نے بھارت یہ ٹیم کی امیدوں کو اور بھی زیادہ بڑھایا اور ایک ہی اوور میں موہین علی اور سیم کرن کو آؤٹ کر دی اب بھارت یہ ٹیم کو انت میں جیت کے لیے تین وکیٹوں کی آوشکتہ تھی اور پھر انت میں محمد سراج کی لا جواب گیند بازی کی بطولت بھارت یہ ٹیم نے یہ مقابلہ 151 ننو سے اپنے قبضے میں کر لیا دوستو لگتار بھارت یہ ٹیم نے لارڈز کے اس میدان پر اپنی لگتار تیسری جیت حاصل کر لی ہے انگلینڈ کی ٹیم کو انہی کی سرزمی پر بھارت یہ ٹیم نے مات دے کر ایک بڑا اتحاس رچا ہے تو دوستو آپ بھارت یہ ٹیم کی اس جیت کا اصلی ہیرو کسے مانتے ہو آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں دینا بلکل بھی نہ بھولیں دھنیوا